عالمِ اسلام میں پیدر پیہ اندوہناک خبریں آتی رہتی ہیں اہلِ ایمان پر بجلیاں گرتی رہتی ہیں اہلِ ایمان کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اہلِ ایمان تڑپتے ہی رہتے ہیں دکھ، حوادث، غم، پریشانیاں، علم اور قرب یہ اہلِ ایمان کا اس دنیا میں حصہ ہیں ہمیں اس دنیا سے جو سچا مؤمن ہے نا اس کو اس دنیا میں سے زیادہ حصہ غموں کا ملنا ہے اور زیادہ حصہ دکھوں کا ملنا ہے اس لئے اہلِ ایمان کو بالکل بھی گھبرانا نہیں چاہیے کہ ہمارے حصے میں غم کیوں آ رہے ہیں ہمارے حصے میں دکھ کیوں آ رہے ہیں یہ وہ انفرادی طور پر سوچے یا یہ اجتماعی طور پر سوچے تو کبھی بھی اپنے زوال کو یا اپنے اس دنیاوی طور پر شکست کھا جانے کو اپنے آپ کو ڈپریس نہیں کرنا اپنے آپ کو کسی سٹریس میں نہیں لے کے آنا کیونکہ جو چیز پہلے سے بتا دی گئی ہے تو وہ چیز کا جو آخر ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ بل آخر ایک وقت آئے گا کہ اہل ایمان ہی اور اہل حق ہی جیتے گے اور ان کا اللہ ان کو وہ انامہ دے گا جو آپ اور میرے تصور میں بھی نہیں آ سکتے اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ ان کے اوپر جب کوئی مصیبت یا آفت آئے تو وَسْتَعِنُ بِسْسَبْرِ وَسْسَلَا تو وہ اس وقت سبر کے ساتھ اور نماز سے کام لیں یہ دو ہتھیار اللہ تعالی نے ان کو کہا کہ تم اپنے برے وقت میں تم پر جب آفتیں آئیں مالوں کا نقصان ہو جائے جانوں کا نقصان ہو جائے پھلوں کا نقصان ہو جائے تمہارے اسلحے کے ڈپور آ دیے جائیں اور تمہارے ملکوں کے ملک برباد کر دیے جائیں اور تمہیں جیلوں میں ڈالا جائے دارو رسن ہو ہتھ کھڑیاں ہوں کوڑے لگ رہے ہوں اور تمہیں پھانسیوں پہ لٹکا دیا جائے اور تمہارے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تم غائب کر دیے جاؤ اور تمہاری گمشدگی کی اتنائیں تمہارے گھروں میں چالیس چالیس سال نہ آئیں تمہارے بچوں کی عیدیں خراب ہو جائیں تمہارے بڑوں کی خوشیاں خراب ہو جائیں تمہاری بیویاں راہ تک تی رہ جائیں اور تمہارے یتیم بچے کبھی تم سے پیار نہ پاسکیں یہ ساری اہل ایمان کے حصے میں دولتیں آئی ہیں اور ہمیں ان دولتوں پر ناز ہے ہمیں کبھی بھی نہیں گھبرانا چاہیے کہ یہ یہ میرے نصیب میں کانٹے کیوں ہیں ہمیں کبھی نہیں گھبرانا چاہیے کہ کفار جن پھولوں سے کھیلتے ہیں اور جن پھولوں سے جو پھول پھولوں کی مہک سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں میں نے وہ خوشبوئیں اور وہ مہکیں مجھے کیوں نہیں آئیں اہل ایمان کانٹوں بری سیج پر سونے کے لیے آئے ہیں اہل ایمان کی راتیں تڑپیں گی ان کے اندر ہوق اٹھے گی ان کے اندر تڑپ اٹھے گی ان کے سینے جلیں گے ان کی آنکھیں بہیں گی ان کے دکھ بڑھیں گے ان کے غموں کا بوہ ان پر یوں چڑ دوڑے گا جس طرح بڑی بڑی چٹانے کسی کے وجود کے اوپر رکھ دی جائیں اہل ایمان کے ساتھ ہوگا ان کے گھر اجاڑ دیے جائیں گے ان کے کھیت اجاڑ دیے جائیں گے ان کے کھلیان اجاڑ دیے جائیں گے ان کے بچے اپنی ماں کی محبتوں کو ترس جائیں گے چھوٹے چھوٹے ننے ننے بلکتے ہوئے بچے ان کو غزہ سے لے کر عدلب اور عدلب سے لے کر شام شام سے لے کر کشمیر کشمیر سے لے کر اپنے علاقے اور کوئی دنیا کا حصہ نہیں ہوگا جہاں ہم ترپائے نہیں جائیں گے اتنے ترپائے جائیں گے کہ ہمارے لیے آگ کے علاؤ دہکائے جائیں گے اور تیل کے کڑھائے چڑھائے جائیں گے یہ اہل ایمان کی دولت ہے ہمارے حصے میں خوشیاں نہیں کفار والی آ سکتیں ہمارے حصے میں غم آتے ہیں ان غموں کے بوجوں کو اٹھا کر ان غموں اور کربوں کو اپنے دل پہ سجا کر ان حوادث اور ان پریشانیوں کو اپنے سینے پہ لگا کر ہم حشر کے دن اپنے نبی کے سامنے پیش ہو جائیں گے اور اپنے خدا کی ہاں پیش ہو جائیں گے جو دل پہ گزار سکتے ہیں یہ کافر ہم پہ گزار دیں اور جو دل پہ گزار سکتے ہیں یہ منافق مسلمان ہم پہ گزار دیں یہ سیکلر یہ لیبرل یہ حکومتیں یہ جو دل کرتا ہے نہ یہ کر لیں ہم مٹھی بار رہ جائیں گے ہم تھوڑے سے رہ جائیں گے ہم بکھیر دیے جائیں گے اور ہم منتشر کر دیے جائیں گے اور ہماری ہر شب داغ داغ ہوگی اور ہماری کبھی سہر نہیں ہوگی ہم داغ داغ راتوں میں جاغ جاغ کر تڑپ تڑپ کر جانے دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اہل ایمان کو یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ کبھی ان کے اوپر کبھی خوشی دنیا کی آئے گی ہم کفار کی طرح کبھی خوش ہو سکیں گے ان کے ہاں انٹرٹینمنٹ ایک لفظ بولا جاتا ہے ہمارے ہاں کوئی ایسی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے وہ لہو لاب میں مگن دنیا میں اپنے رب سے غافل اپنی ذمہ داریوں سے دور ان کو نہ زندگی کے آغاز کا مقصد نہ زندگی کے اختتام کا مقصد انہیں کسی مقصد کا علم نہیں ہے کفار کے غام اور کفار نما مسلمانوں کے غام کفار نما مسلمان اب منافقین کی تو بات ہی آپ چھوڑ دیں منافقین کفار تھے مسلمان نما ہم مسلمان ہیں کفار نما یہ قیامت کا آخر آگیا ہے وہ جو تھے ان کا نفاق تھا لیکن وہ لگتے مسلمان تھے ہمارا کفر ہے ہم مسلمان ہیں لیکن لگتے ہم کافر ہیں بہت آگے بات چلی گئی ہے اب آپ یہ نہ کہیں کہ ہم منافقین کی دنیا کے در جی رہے ہیں یہ غلط ہو گیا ہے ہم مثل کفار ہیں اور کفار نما ہیں کوئی ان کی چیز ہم نے نہیں چھوڑی دنیا کی ان کی تقلیب کی ان کی تحقیق کی جو تحقیق وہ تحقیق کہہ دیں وہ تحقیق ہماری جس کے پیچھے وہ ہمیں چلنے کا کہہ دیں اس کے پیچھے چلنا ہمارا یہ قیامت کے دن آگئے ہیں رات کی اہلِ ایمان کے ہاں صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے ایک اور لیڈر مار دیا ہمارا نشانے پہ رکھ کر مارا اسرائیل نے مند مرضیاں کر لی پہلے ہمارا سنی لیڈر مارا پھر ہمارا شیعہ لیڈر مارا پھر ہمارا ایک سے بار پھر ہمارا لیڈر مارا رات ساری اہلِ ایمان میں کرب میں کٹی ہے ساری رات مجھے نیم نہیں آئی میرے ساتھیوں کو نیم نہیں آئی بہر بہر زندگی میں میں نے پہلی بار ممبائل اٹھا اٹھا کر دیکھا ہے کوئی تازہ خبر پہلے ایک وہم آیا پھر ایک افواہ آئی ساری رات یہ ہوتا رہا دل میں چلتا رہا کہ سچ کیا ہے اب بات تو سامنے آئے کوئی سوشل میڈیا کا میں نے ایسا فارم نہیں چھوڑا جس فارم سے مجھے اطلاع آنی چاہیے تھی اخیر اطلاع آئی اور پھر میرے دل کو ایک عجب قسم کی لاک ہو گیا بس پھر میں صبح سے بیٹھا ہوں یہ نماز کے بعد ہمیں تلاش کرتا تھا یہ اسلام اٹھ جائے کوئی آ کر بیٹھا ہو جاگتا اس کے پاس جا کر میں بیٹھ تو جاؤں کوئی میں اپنے آپ کو کسی بات میں تو لگاؤں تو صبح جا کر کے میں نے اسے سونے نہیں دیا میں نے کہا بیٹھ جاؤ مجھ سے باتیں کرو کیونکہ غم بانٹنے کے لئے بھی تو کوئی چاہیے نا غم بانٹنے کے لئے بھی عالم کے دل پہ جو قیامت گزرتی آپ لوگ تو ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے کہ آپ بولتے سکتے ہیں یہ جملہ کہہ لیا آپ کو کیا پتا بھائی آپ کو کیا پتا ہماری تنہائی آپ ہماری تنہائی سے آشنا ہی نہیں کس طرح سے ہم یہ کال کوٹھڑی کی جیل کاٹیں ان خیالوں کی آپ تو اپنے دن کے کام کرتے ہیں سب بندے اپنے اپنے کاموں پر روانہ ہو جاتے ہیں کوئی اپنے بزنس پر چلا جاتا ہے کوئی اپنے کام پر چلا جاتا ہے کوئی ملازمت پر چلا جاتا ہے سب اپنے اپنے کاموں میں چلے جاتے ہیں لیکن ایک ہمارے کرب کو بھی تو پوچھیں ہمارے ساتھیا آپ تھک کر سوتے ہیں ہم تھک کر روتے ہیں ہم تھک کر روتے ہیں آپ تھک کر سو جاتے ہیں آپ کے پاس بہت چیزیں ہیں خود کو بہلانے کے لئے ہمارے پاس ایک دل ہی تو ہے جب جسم ہی سارا جلتا ہو تو دامنے دل کو بچائیں کیا تو ایک دل پہ آگ نہیں لگتی پورے بدن پہ آگ لگتی ہم بیٹھتے یہاں ہیں لیکن ہماری نگاہیں ہر وقت اپنے علاقے کو دیکھ رہی ہیں ہمارا علاقہ غزہ ہے ہمارا علاقہ لبنان ہے اس کو دیکھتے ہیں اور دیکھ دیکھ کر کرتے ہیں اور دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس سچویشن کے اندر پڑھنا روٹی کھانا کسی سے بات کرنا وہ ایک جھوٹ اور فریم ہوتا ہے جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کو دیتے ہیں کیونکہ ہمارے دل وہاں اٹھکے ہوئے ہوتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں مسکرابی رہے ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ اس کے ساتھ غم شیئر کیا تو کیا کیا یہ تو اپنے مسئلوں کا علجہ ہوا انسان ہیں اس کو وہاں کا مسئلہ بتائیں گے تو یہ کہہ گا ہمارا مسئلہ تو سنائی نہیں اجتماعی غم بڑا غم ہے یہ وہ غم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا تھا اب نبیوں کو لگتا ہے یہ غم صدیقین کو لگتا ہے یہ غم شہداء کو لگتا ہے یہ غم اور صالحین کو لگتا ہے یہ غم ہمارے اپنے غم غم ہو تو ایسا وہ کتاب آپ نے لی نہیں آئی پڑی ہے وہ لے لے غم ہو تو ایسا دیکھ کیسا وہ غم تو پڑے ہمارے چھوٹے چھوٹے غم ایسے غم جو دراصل غم نہیں ہماری حوص ہے ہماری خواہش ہیں اچھے گھر کا غم اچھی گاڑی کا غم بہت بڑی زیادہ دولت کا غم کاروبار کے نہ چلنے کا غم ملازمت میں اتنخواہ نہ بڑھنے کا غم بیٹیوں کے رشتوں کا غم بیٹوں کے مسائل کا غم ان کے نوکری پہ نہ لگنے کا غم اور کچھ نہیں تو الگ سے اپنی فرسٹیشن کوئی جنسیاتی غم یہ حوصیں یہ نفسانی خواہشات کے غم ہیں جن کے اضالے کے لیے ہم ہر بازی کھیل جاتے ہیں ہر بازی کھیل جاتے ہیں ہر قانون توڑ دیتے ہیں ہر رویہ چھوڑ دیتے ہیں ہر شرع علم چھوڑ دیتے ہیں ہر چیز پہ ہم یک دم میں سوچ رہا تھا آدمی اپنی خواہشات کے بارے میں کیسا عجیب ہے اگر اسے دنیاوی محبت ہو تو وہ کسی تعویل کو نہیں مانتا اور اگر اسے خدا کے ساتھ حقیقی محبت ہو تو اللہ کے بارے میں ہر حقیقی تعویل کرتا ہے کہ وہ ماف کر دینے والا ہے وہ بخش دینے والا ہے وہ کر دے گا ماف جدر تو آپ نے تعویل نہیں کرنی تھی ادھر آپ نے تعویلیں کر کر کہ اپنے دل کو تسلیہ دے لی اور جدر آپ نے تعویلیں کرنی تھی ادھر آپ نے تعویلی کوئی نہیں کی ادھر آپ نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنے محبوب کو اپنی محبوب چیز کے لیے وہ عورت تھی وہ آپ کا بینک بیلنس تھا وہ گاڑی تھی کوئی چیز تھی جس کو آپ محبوب بنا لے کیا تم نے دیکھا نہیں اپنی خواہش کو خدا بنا لیا تو وہ ہر چیز کو رون کر چلا جاتا ہے رشوتیں لیتا ہے جھوٹ بولتا ہے ہر ایک کو چکر دیتا ہے کسی کو کوئی بات سنا کسی کو کوئی بات سنا کسی کو کسی رنگ میں لیا کسی کو کسی رنگ میں لیا ہم کیسے لوگ ہیں ہماری اجتماعیت کا کوئی نہ ہماری کوئی ٹریفک رکھی نہ ہماری کوئی پرچم سر نگو ہوا نہ ہمارے دل پہ کوئی قیامت آئی نہ ہماری آنکشک بار ہوئی نہ ہم تنہائی میں اپنے نبی کی طرح روئے یہ کیسی امت ہے آپ کو نظر نہیں آتا کہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے آپندے ہیں کیا اپنے دامات کے بارے میں مظلوم بنا کر لیڈر دکھا رہے ہیں اس کو جو ان کا ہے اور ہمارے سچے لیڈروں کو وہ ہٹ کرتے ہیں اور جا کر کے مزائلوں کے ساتھ ایک مزائل مارے ان کی بوٹیاں اٹھ جاتی ہیں اور ان کے میڈیکل ٹیسٹ ہوگے پتا چلتا ہے کہ یہ اس کی علاج تھی کل بارٹری میں چیک کر کے انہوں نے بوٹیوں سے دیکھا کہ یہ ہماری لیڈر کی لاش ہے مجھے امام حسین یاد آگئے میں نے کہا واللہ ہی یا حسین آپ کے پیچھے چلنے والوں کی لاشیں بھی نہیں ملے گی حضرت حمزہ کی لاش گھر آئیے بھائی امام حسین کی لاش گھر نہیں آئی فرق ہے حضرت حمزہ بوٹیوں کے ساتھ کٹ کر آئے نبی کے گھر میں بھائی ان کا مدفن ہے وہ اہد کے پاس دفن ہے وہ سید و شہدہ ہیں مگر وہ جو کربلاؤں کے اندر مار دیا گیا اس کی لاش ہی کسی نے کٹھی نہیں کی اس کا سر کٹ کر لے گئے ہیں اور آپ انہوں نے کیا کیا ہے اب انہوں نے رات جو بیجا ہے تو میڈیکل ٹیسٹ سے پتا چلا ہے کہ ہمارا لیڈر مار دیا گیا حسین صلی اللہ کے بعد جس کو بنایا تھا رات اس کو بھی شہید کر دیا گیا یہ کیسی عجیب و غریب ہے اور جو اس کے مقابلے کے لیے کھڑا ہوتا ہے ایران یا دوسرے اس کو آپ اپنی فرقہ واریت کی نظر کر دیتے ہیں وہ دو سوچ رہے ہیں یہ کیسے ہیں مزائج جو جا کر نہیں لگے کفار کا دنیا کے اندر سب سے بڑی اہم چیز پروپیگنڈا ہے میں نے خاص ویڈیو صرف خاص ویڈیو میں نے پہلی دفعہ سے اسی ویڈیو اٹھا کے عبدالمنان سے کہا ہے کہ گروپ میں ڈال دو اس میں بتایا کہ کیسے پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ اپنا نقصان ان کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنا نقصان باہر ہی نہیں آنے دیتے ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے آج تک ان کی جس خوبی پر میں رشک کرتا ہوں اور مجھے اس سے حسد آتا ہے اور میرے اندر آگ لگتی ہے جس کو بے نکاب میں کرنا چاہتا ہوں اور جس کے لئے میرے پاس کوئی دنیا کا وسیلہ ذریعہ نہیں ہے وہ کفار کا نقصان ہے کہ وہ اپنا نقصان نہیں ہمیں بتاتے وہ مارکٹ میں جو آدمی اپنے نقصان بتاتا ہے وہ بدترین ٹریڈر ہوتا ہے جو کہتا ہے مجھے اتنے لاکھ کا نقصان ہو گیا جب کسی کو بات بتاتا ہے وہ دراصل اپنی ساکھ کو خود برباد کر لیتا ہے یہ بزنس کا اصول ہے میں بزنس مین لوگ کی اولاد ہوں مجھے پتا ہے میں یہ حوالے اچھے خاندان سے یا بزنس مین ہونے کے اس لئے دیتا ہوں کہ مجھے اس کا تجربہ ہے آپ کو تجربہ نہیں ہوتا بعض لوگوں کو اپنی ساکھ بچانے کے لیے کبھی بھی زندگی میں اپنے نقصان کو زاہر نہ ہونے دو یہ ایک اصول ہے انہوں نے آج تک نہیں پتہ لگنے دیا کہ ان کے کتنے لوگ مار دئے گئے وہ الٹا ان لوگوں کو خرید کے ہمارے لوگوں کو ہمارے میڈیا کو اور ہمارے عام سادہ لوگ مسلمانوں کو اور ہمارے مولویوں کو ان کے خریدنے کا انداز یہ نہیں ہے کہ وہ آ کر پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا آپ اپنا ایمان ہمیں دے دیتے تو یہ ایمان نکال کے دے دیتے ہیں وہ اپنے خریدنے کو بھول بلہیوں کے ذریعے سے آپ تک پیسہ پہنچاتے ہیں ان کا خریدنا ڈریکٹ خریدنا نہیں ہے ان کی خرید کرنے کا ایسا شاندار انتظام ہے کہ وہ ایمام کبا کے ذریعے سے خریدتے ہیں سعودی عرب جب کبھی پاکستان بگڑ ہے تو اس کو نکیل ڈالنے کے لیے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس جھنڈے پہ لکھا ہوا ہے نا اس جھنڈے کو آگے کر کے پاکستان سے ہر بات بنواتے ہیں ایک دوست ملک کا آگیا جی درمیان میں اس کو آگے کرتے ہیں وہ ڈریکٹ رشبتیں نہیں دیتے وہ ڈریکٹ میڈیا نہیں بناتے وہ احمق نہیں ہے آپ کی طرح وہ احمق نہیں ہے آپ کی طرح ہماری امت کے اندر جذباتیت تو لے بیٹھیں ان کو جذباتیت کسی انسان کی وہ لے بیٹھتی ہے تو یہ تو ایک پوری امت ہے جذباتیوں کا ٹولا ہے وہ آج تک انہوں نے نہیں پتہ لگنے لیا ہمارا نقصان کیا ہے ہمارے کتنے یہودی مر گئے ہمارے کتنا نقصان ہو گیا ہمارے کتنے ٹینک آ گئے بلکہ الٹا ایران کا مزاک اڑایا کہ لو جی ان کے بمپ کہاں جا گی رہے ہیں انہوں نے ویرانے میں گرائے ہیں جی کہیں کہیں سے لیک ہو کہ جب ان کی ایک گھر کی وہ صفحے ماتم نظر آتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے اونچاس ملکوں کی نے آج تک رپورٹ پیش نہیں کی کہ افغانستان میں ہم نے دس سال لگایا تو ہم کیا وہاں سے نکال کے بیس سال کر کے لے کے جا رہے ہیں وہ رپورٹ ہی نہیں سامنے آئی وہ لاشیں ہی سامنے نہیں آئی ہماری لاشیں ہماری لاشیں نظر آئیں کہ اوپر جناب یہ مٹی کا تیل پھینک کر یہ مجاہدین مرے ہیں یہ فلاں ہماری تو آئے دن خبریں اور آپ اس پر روتے ہیں وہ غزہ کی خبریں دکھا دکھا کہ آپ پاگل ہیں کال ہوتا ہے جب وہ بنباری کرتے ہیں تو ان کی پوری پوری ویڈیو سامنے آ جاتی تم کیمرے لے کر بیٹھتے ہو تم کو تو بتا ہی نہیں ہوتا کہ اب ہمارا جا رہا ہے یہ ان کو پتا ہوتا ہے وہ اپنی فلمیں خود بناتے ہیں بیس سال قبل جب وہاں پر جا کر میں نے ادھر سے پوچھا تھا یہ کیسے بنتی ہے یہ ساری ویڈیو اس وقت مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ اس طرح سے ویڈیو بنتی ہے یہ خود ہی بناتے ہیں یہ خود ہی بناتے ہیں اور پھر مسلمانوں کو بیچتے ہیں الجزیرہ کو اور دیگر ٹیویوں کو کیونکہ وہ لاکھوں کروڑوں روپے میں بکتی ہے یہ بچوں کی مرنے کی خبریں یہ کروڑ موویز بنا کر بیٹھتا ہے آپ پاگل ہیں ایک بیلڈنگ سامنے کھڑی ہے اور اس کو گرانے سے پہلے وہ ادھر کیمرہ فٹ کرتے ہیں اور وہ ایک اچانک بام باتا ہے اور میزائل آ کر چل جاتا ہے تو وہ ویڈیو کیا اس سے پہلے بتائی ہی تھی اس مسلمان کو کہ آپ یہاں ویڈیو کیمرہ رکھ لو وہ خود سیٹل کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے مسلمانوں کا مرال گرتا ہے مسلمانوں کے حوصلے پست ہوتے ہیں مسلمان خود کو شکستہ محسوس کرتے ہیں مسلمان مایوس محسوس کرتے ہیں مسلمانوں کا دل بیٹھ جاتا ہے ان کے ان کی دہشت اور ان کی وحشت تاری ہو کے رہ جاتی ہے اور وہ دوبارہ سار اٹھانے کے قابل نہیں رہتے اور موت کا خوف مسلمانوں کو دوبارہ کے رکھتا ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ موت کیانے سے ہماری عیش و عشرت ختم ہو جائے گی دنیا کی ان کو بزدل بناتے ہیں ان کو مدانت سکھاتے ہیں ان کے دلوں کے اندر پستی بہمتی اور کمزوری اور بزدلی اور نامردی کا بیج بہتے ہیں وہ دنیا کے اندر ہتھیاروں سے نہیں لڑا جاتا اس جگر سے لڑا جاتا ہے حوصلوں سے لڑا جاتا ہے حمد سے لڑا جاتا ہے اپنی طاقت اور موت کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر لڑا جاتا ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب روزانہ وہاں سے لے کر کے پرانٹھے دیسی گیکیں نہیں کھاتے تھے وہ پروٹینز نہیں لیتے تھے وہ کاربو ہائیڈریٹس نہیں لیتے تھے وہ کیٹو ڈائیٹ نہیں کرتے جاتے تھے امیر المومنین کہ پہلے اتنا کھا لو پھر کھانا بند کر دو روزانہ دو انڈے لیں ان کی زردی لیں اور فلان لیں اس کی سفید یہ نہیں کرتے تھے امیر المومنین علی ابن ابی طالب ایک مٹھی جوہ کے ذریعے سے اور ایک گھونٹ پانی کے ذریعے سے اپنے آپ کو خدا کا شیر ثابت کرتے تھے ان کے روزے اور ان کی بھوک نے ان کو شیر بنایا تھا خالد جانباز کسی حضرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب نے سب کچھ بنایا لیکن جم خانہ نہیں بنایا مومن جس نے زنا نہیں کرنا شراب نہیں پینی اور جنسیات میں اپنی جان نہیں کھونی اس نے اپنے آپ کو جہاد کے لیے رکھنا ہے اپنے آپ کو ریزرو رکھتا ہے جب ہی تو ان لوگوں کو جنسی بھوک نہیں تھی یہاں جنسی بھوک اس قدر بڑھ گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر کفار ہمارے ساتھ اوپر چار دوڑے تو ہم لڑیں گے کیسے کیونکہ طاقت نہیں ہے جسم میں تو بروسات اپنی طاقت کا ہوتا ہے آدمی کو اسی وجہ تو جب طاقت نہیں پاتا تو بزدل ہو جاتا ہے طاقت نہیں پاتا تو بزدل ہو جاتا ہے اس کو آپ کو جب پتا ہو کہ میرے اندر خون کی کمی ہے میں کسی سے ہاتھ ملا ہے تو ہاتھ ٹوڑ توڑ دے گا وہ میرا تو یہ آج شباب ہاں ہونا ادھر ہے دل ادھر ہے شباب جوانی ادھر ہے اتقوی نبی نے کہا تھا ہاں ہونا یہاں ہے یہاں ہے نبی نے کہا تھا تقوی دل میں ہے تقوی گاڑیاں لمبی کرنے سے نہیں تقوی پجامے ہنچے کرنے سے نہیں تقوی توپیاں اور محرابیں اور مسلح اور تصمیعہ یہ تقوی نہیں ہے اس لئے شباب ہاں ہونا دل کی اندر ہے جوانی دل کی اندر ہے آلی حمتی حوصلہ قوت دل کی اندر ہے بعض کو ممولے سے لڑا دینا چپٹنا پلٹنا اور پلٹ کر چپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ ادھر ہے شباب ادھر ہے شباب مومنوں کا مومنوں کا شباب یہاں ہے جوانی یہاں ہے قوت یہاں ہے مومن کے دل میں جہاں اس کا خدا رہتا ہے اللہ ہو قویون اللہ ہو قویون مومن کے بدن میں طاقت نہیں اس کے عقیدے میں طاقت ہے اس کے ایمان میں طاقت ہے صرف طاقتِ القویون للہ قوت جمیع ساری قوتیں خدا کے منبے سے پھوٹتی ہیں ساری قوتیں وہاں سے نکلتی ہیں قوتیں کہیں سے نہیں آتی نہ بادام روغن پینے سے آتی ہیں نہ مغز بادام سے آتی ہیں نہ کشتوں سے آتی ہیں نہ دیسی گھیر کے ذریعے سے قوتیں آتی ہیں اشباب ہوا ہونا یائے دل مار دیا نا آپ کا حکم انہوں نے آپ کا اصلی لیڈر ہمیں مارا جا رہا ہے ہمیں مارا جا رہا ہے آپ کا کوئی لیڈر مقبول ہوتا ہے کمپیٹیو سٹڈی کے لیے وہ آیا ذلت کر دیا آپ نے اس ڈاکٹرز آکرنائی کی ائرپورٹ سے لے کر یہاں تاک کیا برا سلوک کر دل کر رہے ہیں آپ اپنے ہی وہابیوں اور اہلی حدیثوں نے اس پر حملہ کر دیا اس کے سامنے ایسے جاہل لوگوں کو لاکر سوال کروائے گئے اس سے کہ اس کا ٹیمپرامنٹل اوز ہو گیا بیچارے کا آپ کی باہ یا لڑکیاں کس قسم کے سوال کر رہی ہیں لڑکی کا سوال ہے آپ کو سمجھ نہیں آتا باہ یا لڑکیاں بیچ مجموع کے کھڑے ہو کے کوئی لجا ہوتی کوئی حیاء ہوتی وہ ہم جنس پرستی اور مردوں کے مردوں سے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی قوم کا وہ ایک مکھن تھا جس نے آ کر جھوٹ بول کر کہا کہ میں کرسچن صرف آگے بڑھنے کے لیے کہ میرا نمبر پہلے آج ہے اس سے کہا میں کرسچن مجھے پہلے نمبر دے رہے ہیں اس کا حوصلہ کیسے پڑ گیا یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کے بارے میں بھی جھوٹ بول دیتے ہیں یہ تو آپ کے معاشرے کی حالت ہے اور چلا رہے ہیں اس کے اوپر چلا رہے ہیں آپ اس کے اوپر اس سے تو پتا چلا کہ پوری قوم سکت دو منٹ آگے آنے کے لیے اپنے نبی کا انکار کر دیتی میں سوچتا تھا کیسے جرمن کے اندر لوگ جا کر کے مرضے ہی لکھ دیتے ہیں میں سوچتا تھا کیسے تسلیس کی ملکہ اور آج کل تو تسلیس کا بادشاہ ہے وہ کینگ چالز کو کیسے وہ لکھ دیتے ہیں سائن کیسے کرتے ہیں میں نے بھی اپنے بڑے ڈاکومنٹس کے اوپر اوت دیئے ہیں تو میں کتنی کتنی دیر بیٹھا سوچتا رہتا تھا یہ دیکھ لو وہ کہتا ہے کہ تم خدا کو حاضر ناظر کر کے یہ کہہ رہے ہو او مائی گاڈ میں نے کہا نہیں بھئی نہیں 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 ایمان نہیں سودا کرتا اس بات کا نہیں نہیں میں اللہ کو حاضر ناظر میرا خدا حاضر ناظر ہے اس کے بغیر بھی میں نے کہا یا اللہ تیرے لیے چھوڑ دیا تیرے لیے چھوڑ دیا تیرے لیے چھوڑ دیا میں نے تجھ کو چائز کرنی ہے بس مجھے تو یا اللہ کبھی ایسا مجھ پر مجبوری نہ لائے میں کسی اور کو چائز کرنوں میرے پر یہ مجبوری بھی نہ لانا یہ ازمائش مقاشف بڑا کمزور ہے اللہ دو ایسا وقت آ جا کے مجھے کوئی یہ کہہ کہ رب کو ترجیح دے لے یا کام اس کام کو کام کا کیا ہے جس نے کام بنانے ہیں جس نے سوارنے ہیں جس نے کاموں کو کام بنایا جس نے کاموں کو منافع بکش بنایا ہے اللہ 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 اس سے تو میں ڈروں نا اور دنیا سے ڈر جاؤں مومن سے کا سب سے گھٹیا ترین اور پست اور زلط میں جہاں گرتا ہے نا وہ ایک مقام ہے جب اللہ سے ڈر نہ ہو تو اللہ سے تو نہ ڈرے مگر لوگوں سے ڈر کر وہ کام چھوڑ دے لوگوں سے ڈر کر وہ کام چھوڑ دے یہ مومن کا بدترین ایمان کی قسم ہے کہ لوگوں کے ڈر سے کام چھوڑ دے اللہ کے ڈر سے کام نہ چھوڑ دے مجھے جب کوئی ڈراتا ہے نا کسی بارے میں دمکی دیتا ہے تو میں دمکی کو کیوں نہیں لیتا میں کہتا ہوں نہیں ایسا نہیں ہے ایک طرف آپ کو محشد چاہیے پاکستان کی اور اگر وہ اس کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو دوسری طرف آپ کو ہنگامہ چاہیے کہ پورے پاکستان کو ایسا شو کر دو این موقع کے اوپر کہ اس ملک سے سارے کہ سارے دنیا کے آئے ہوئے لیڈر بیزار ہو جائیں اصلی لیڈر جو مارا گیا جس پر غام اور ماتم چاہیے تھا جس کے لیے حجوموں کے حجوم میں کٹھے ہو کر بارڈروں پر کھڑے ہو جانے چاہیے تھے کوئی بارڈر پر گیا بارڈر پر جادہ مشکل ہے بھائی زلہ کانسل حال میں جانا آسان ہے بھائی کیونکہ یہاں سے جلدی کنوینس مل جاتی سب اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں اس کے آس پاس جوس کی دکانے ہیں فروٹس کی دکانے ہیں پیزا شوارما کی دکانے ہیں میرے بھائی واش رومز ہیں آپ کی گھنڈی ایس سی والی گاڑیاں ہیں مار روڈ ہے ادھر کرنا تو ادھر تو کوئی مشکل نہیں ہے کہاں وہ حضرت نظام مدین ہیں جنہوں نے اپنے گھر کو انگریز دور کے اندر دارالیسلام بنا لیا جب دیکھا نا کہ سب کچھ لٹ گیا مسلمانوں کا ستر ہزار عالم ہمارے انہوں نے توف کے سامنے کھڑے ہوکے مار دیئے کوئی فیزیکس کا کوئی کیمسٹری کا کوئی بائیولوجی کا کوئی سخن کا کوئی شیر کا کوئی حکیم سب اڑا دیا انہوں نے کہاں سے آپ کو کلاش تو کر گیا عالم یوں مار دیئے اور ایک لیبریڈی نہیں چھوڑی جا کر جا کر ان انگریزوں کے محل نہ دیکھیں ان کی بدماشوں کی سڑکیں نہ دیکھیں دیکھیں کہ کس طرح لوٹ کر وہ ہماری لیبریڈی ہیں بریٹش انڈیا لیبریڈی وہ لوٹ کر لے گئے آپ کے علم کتابیں یوں لے گئے عالم آپ کے جاتے مار گئے اب آپ گھوڑے اور گھوڑے تھے اپنے سکول انہوں نے اور اپنے عالم تیار رکھے تو ایسے میں طلب علم کے لیے ان کے پاس ہی جانا تھا پھر کالج بنے یونیویسٹیاں بنی آپ دن با دن ان کے مدرسوں میں چلے گئے اور بیکار ہو گئے سارا کچھ تو میوس ہو کر حضر انظام مدین انہوں نے جس طرح میں نے دار اسلام کے لیے جگر لی ایک ویرانے میں جا جگہ بنائی اور اس میں وہ بیٹھ کے ساری عمر کے لیے اور انہوں نے کہہ دیا کہ میں کبھی بھی فرنگی کا چہرہ نہیں دیکھوں گا اور انہوں نے نہیں دیکھا فرنگی کا چہرہ ایک مقدمے میں آیا مجھے سٹویٹ انگریز انہوں نے قبلہ کی طرف مو رکھا بیان دیا فرنگی کا چہرہ نہیں دیکھوں گا میں کافروں کا چہرہ بھی کہتے نہیں دیکھنا چاہتا جب یہ سارے مسلمان ایک اٹھے کر لیے نا انہوں نے انگریزوں نے تو لے جا کر کے انہوں نے کالے پانی میں کھڑے کر دیے شیخ الہند مولا قاسم نوتوی کے پہلے شگر جس نے بیٹھ کر پڑا مار مار کے حضرت کی دیا چار پائپر ڈال کر لائے جلسے میں آخری میں انہوں نے قرآن پکڑکا مسلمانوں میں نے عمر بار یہی دیکھا ہے یہ کتاب ہمیں بچا سکتی ہے اب کوئی نیمائی سے چار پائپر ڈال کر لائے آخری وقت اور دھوکہ کیسے نے کیا دھوکہ ان کے خاصل خاص شگرد نے کیا اس نے بکڑوایا حضرت کو آپ روتے ہیں کہ کاش صاحب آپ ملازموں کا ذکر نہ کریں دھوکے تو دیتے ہاں ان کو جسوس بنایا تو سارے مسلمانوں کو جب مار پڑتی یہ راتوں کو اپنے بدم کو یہ نہاتے غسل کرتے اور جیل کے دروازے تک آتے جمعہ والے دن اور آکھے دروازے پہ کھڑے ہو کے جتنی دیر زہر کی نماز کا وقت رہتا اتنی دیر جمعہ تک کا ٹائم کھڑا ہوتے اور واپسی ہوئے کہتے یا الہی ہم جمعہ پڑھنے کے لئے آئے تھے پر کفار نے ہمیں قید کر لی ہم پہ جمعہ ساکت ہوا ہماری زہر کو کمول و منظور فرماؤ اللہ 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 مسلمانوں پہ کیا قیامتیں گزری کہ مسلمان اپنی مجھ سے نماز نہ پڑھ سکیں اگر آپ سچے لیڈر ہوتے یہ جماعت اسلامی یہ تذیجی میں اس لئے ان کا ذکر کرتا ہوں کہ دنیا میں آپ میری نظر میں اس جماعت کے علاوہ رہے کوئی نہیں جماعت گئے کس کو پکاروں لوگ کہتے ہیں آپ اس کو دنقید کرتے ہیں جس پر مجھے مان تھا وہ ایک گر گئے کبھی کٹھے کر کے سرحد پر لے گئے تمہیں جب بھی احتجاج کریں گے تو اپنے یہاں پر آ کریں گے یہ کافروں کا احتجاج ہے کہ اپنے ملک کے اندر حجوم اللہ نے پسند نہیں کیا جمعہ والے دن کا ایک حجوم پسند کیا کہا اہل ایمان جمعہ کی ازان کا وقت ہو تو آ جاؤ جمعہ پڑھو اور اس کے بعد کیا حکم ہے فردہ شروع پھیل جاؤ زمین پر اکٹھے نہ کھڑے ہو جاؤ باہر جا کر حجوم کو اللہ نے پسند نہیں کیا کبھی بھی زندگی میں حجوم کا حصہ نہ بنو حجوم کے ساتھ نہ جاؤ پروٹیسٹ نہ کرو حجوم کو اللہ نے پسند نہیں کیا اللہ نے کہا میرے لئے کٹھے ہوئے اب میرے لئے ہی تم الگ ہو جاؤ اور کہا جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو کوئی کام دنڈا کرو جا کے یہاں پر کھڑے کیا کرتے ہو حجوم نے کبھی بھی پسند کیا کیونکہ حجوم سازشیں لاتا ہے گیپنیں لاتا ہے جھوٹ لاتا ہے پلیننگز لاتا ہے اور حجوم میں کوئی بندہ ہوتا ہے جو آگ لگا دیتا ہے اور سارا حجوم لڑ پڑتا ہے اس لیے کہا جب کسی کے ہاں کھانے پر جاتے ہیں بہت سارے لوگ تو کٹھے ہوئے کھا اور چلے جا اپنے گھروں کے اندر ولیمے کی دعوتوں میں بیٹھے نہ رہو وہاں پر قرآن ہے آپ حجوم کر دیا جہاں حجوم کرنا تھا وہاں حجوم ہوا نہیں جہاں انتشار پھیلانا تھا وہاں انتشار پھیلانا نہیں جہاں جس لیڈر کے لیے دولا تھا دن رات ایک لیڈر دو دن پوسٹیں تمہاری چلیں اور ایک اس کے لیے آپ پانچ پانچ سار رو رہے ہیں آپ کو لیڈر کی پیش جان نہیں اور پتہ ہے انہوں نے قرآنی کی سٹریٹیجی کو آگے لے کر آئے ہیں کفار نے قرآن کا گہرہ مطالعہ کیا سائنسی اجادات کے لیے نہیں آپ تو گنے آپ کے والدان کہتے ہیں کہ کافرہ نے قرآن پڑ پڑ کے سائنسے بنا لی نا اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے کہ عقیدہ مضبوط کیسے اللہ کرتا ہے مومنوں کا انہوں نے وہی حربے گناہ کے عقیدے کے لیے استعمال کیا اور ان کی پوری قوم مشتمع ہو گئی سارا یورپ ایک جگہ پہ کٹھا ہو گیا سر سے پاؤن سر سے دوش تک ڈوب گیا یورپانی ذر میں اقبال نے کہا تھا اقبال نے کہا وہ سارے اکٹھے ہو گئے اقبال پر جھوٹ پر اکٹھے ہو گئے اللہ نے کہا تھا سچ پر اکٹھے کیسے ہوا جاتا ہے کیا کیا طریقے پنایا تو مندہ سچ پر اکٹھا ہو جاتا ہے انہوں نے وہی اپنے غلط کی دے کے لیے وہ طریقے پنایا وہ جھوٹ پر اکٹھے ہو گئے دوسری سٹیٹیجی اللہ نے قرآن مجید کے اندر ان کو بتایا ان کافروں کے بڑے بڑے لیڈروں کو سر کردہ لوگوں کی گردنیں اتار دو مسلمانوں یہ ابو صفیان یہ ولی یہ شہبہ یہ ابو جہر یہ ابو لہب امیہ کوئی مسلمان نے تمہارے وہ قابدک اندر ان کی پہلے ان کی گردنیں اتار دو اس لیے وہ ماؤز اور ماؤز دونوں مل کے ارادہ ابو جہر کا کر کے مار کے آئیں اس کو انہوں نے کہا یہ گراؤ جنڈا بندہ مارو ان کا سر کردہ وہ جو دماغ آدمی ہوتا ہے جو سب کو بڑھکاتا ہے سب کو کٹھا کرتا ہے اس کو مارو جس کا دماغ چلتا ہے بازو کو نہ مارو دوسرے بازو کو نہ مارو ٹام نہ کٹو ناک نہ کٹو آنکھ نہ کٹو دماغ کو ہٹ کرو اور دل کے اندر کھنجر گھومتو بندہ مار جائے گا خود ہی سارے عذاب بکھر جائیں گے انہوں نے وہ سٹیٹیجی کو اپنایا اور اس سٹیٹیجی کو لے کر اور انہوں نے ہمارے ہر وہ لیڈر جو ملک کی معیشہ درست کرنا چاہے ہر وہ لیڈر جو وحدت امت کا نعرہ لگائے ہر وہ لیڈر جو آپ کو خواب دکھائے جو آپ کے جہادوں میں کام آئے جو آپ کی ایمانوں کو مضبوط کرے اس کو کیا کر دیا میڈیا کے ذریعے سے ایکسپوزڈ کر دیا اور اس کے بعد پھر اس کو حلات کر دیا شہید کر دیا قتل کر دیا اس کے ٹکڑے بھی نہیں رہنے لئے انہوں نے یہ سہر کب ہوگی خدایہ اتنی طویل رات یہ اس طویل کالی سیاہ رات کے ناغوں کے اس سے کیسے بچیں گے ہم یا اللہ تو اگر نہ ہوا تو کدھر جائیں گے مومنین یہ نراضی تیری کس لیے ہم سے ہو گئی مانتا کیوں نہیں کیا تیرے پیروں میں رکھوں کیا تیرے قدموں میں سونے رب رکھوں کہ تم مان جائے یہ گصہ کس بات کا ہے میرے اللہ ہم بندوں سے پہ رحم کر میرے اللہ ہم بندے کمزور ہیں میرے اللہ ہم بے باس ہیں میرے اللہ ہم چاہتے ہیں ہم سیدھے ہو جائیں مگر ہم ہو نہیں سکتے ہم اس قدر خراب ہو گئے ہمارا دل اور دماغ ہمیں کہتا ہے کہ تُو ہے دلائل ہیں کہ تُو ہے مگر میں اپنے دلائل کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہشاتوں کے اس قدر گوجھ میں دب گیا ہوں کہ کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑے اس لیے یہ میرا کلب تو جلا ہوا ہے میرا تو بھائی میرا تو امام جو تھا وہ رات مر گیا میں نے اسی چند مہینوں کے اندر اندر اپنے تین امام کو ہو دی گئے اسماعیل ہانیا گیا حسن صلی اللہ گیا جوانی تھی میری جب میں نے حسن صلی اللہ کی سب سے پہلے کیسٹیں دیکھی تھی ایک جوانی بیس بائیس سال کا تھا میں تو میرے دل میں تڑپوئی کہ اس کو جا کر مل کے آؤں سمجھے اڑا دیا بیس سال کے بعد جب وہ اس کی موت کی خبر آئی تو مجھے یوں لگا میرا اپنا بیٹا مار دیا کسی نے اب رات خبر آئی ایک ہی دفعہ میں میرے تین لیڈر مار دیا انہوں نے اللہ کے نبی سے کسی نے پاچھا یا رسول اللہ امام کیا ہے فرمایا امام تمہاری ڈھال ہوا کرتا ہے اور مومن اس کے پیچھے لڑتے ہیں امام تمہاری ڈھال ہوتا ہے اور مومن اس کے پیچھے لڑتے ہیں امام کوئی چھوٹی چیز ہے عمریں گزر گئیں نہ امام ہی کوئی نہیں آئے کبھی رسول امام تھے جنگیں لڑتے تھے کبھی ابو بطل ہی مان کبھی عمر ہوا امام کبھی عثمان ہوا پھر وہ بھی کبھی امام ہوا کہ جس پر امام نہیں وہ امام ہی ہوا لی پھر وہ بھی کبھی امام ہوا اللہ 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 بتیس سال تک نبی کے ساتھ جنگیں لڑی اور تیس سال جا کے تنہائی میں چلا گیا پھر اسلام کو بچانے کے لیے بڑے نے اپنی تلوار نکال لی بھائے کیسا بڑا تھا وہ تریسر سال تھا پھر تلوار نکال لی پھر زیرا پہنی ہوگی جس دن سے فین لڑنے کے لیے کہے ہوں گے پھر سے حضرت علی پر کیا گزری ہوگی کہ کبھی اسلام کی نسرت کے لیے لڑا تھا کہ اسلام قائم ہو جائے آج اسلام گر رہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے پھر سے مجھے تلوار دینی پڑے گی یہ کبھی فیلنگز آپ کو آئیں آپ کو فیلنگز آ رہی ہیں وائٹز آ رہی ہیں کھانوں پینوں کی ڈولت کی عورت کی شرابوں کی نشوں کی کھانوں کی سب چیزوں کی مال کی ہر شہ کی فیلنگز آ رہی ہیں نہیں آ رہی تو اسلام کی کوئی فیلنگ نہیں آ رہی ہے تو نہ آئیں آپ کو پتا ہے یہ فیلنگز ہی تو ہوں گی جو اللہ کے دن اللہ نے قیامت کے دن کے بارے میں بنایا کہ تیرہ رب ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور ان کی طرف نگاہ نہیں کرے گا فیلنگز خدا کو بھی نہیں آئیں گی تو اس نے کہا آج تمہیں فیلنگز نہیں آ رہی ہیں کل مجھے کیا مجھے کیا فیلنگز آنگی تم چیستے چلو یا ربی اگفر لی اللہ کے رسول نے کہا اوے کوئی دوکہ کر کے نہ آئے اور آخر کہے یا رسول اللہ آگے اس نہیں اللہ کے رسول میری مدد کیجئے جیسے آخری وقت میں فیرون نے کہا تو اللہ نے کہا اللہ اب تمہاری مدد کی جائے کیا جب سب کچھ بگاڑ کے رکھ دیا تم نے تو اہل ایمان کا شعور ہو اہل ایمان کا دل ہو اہل ایمان کی کیفیات ہو اہل ایمان کی تڑپیں ہو غم ہمارا سرمایہ ہے مصیبتیں ہمارا سرمایہ ہیں لٹ جانا ہمارا سرمایہ ہے حوادسوں ہمارے گلے کے ہار ہیں مصیبتیں ہمارے سر کی تاج ہیں اور ہم انہی لباسوں کے ساتھ جیتے ہیں آفا حسیب تمان تدخل جنہ کیا تم نے گمان کر لیا تم مسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے ہم تو تم کو آزمالیں گے مالوں سے اور جانوں سے خوفوں سے اور قتلوں کے بیٹوں کے خونوں سے ہم تمہاری دنیا کے اندر وہ اہل ایمان لگائیں گے اور تمہیں ازما کر رہیں گے خدا یا تو آزما آزما مگر وہ ہمیں دل دے دے کہ جس کے ذریعے سے ہم آزمائے جائیں وہ ایمان عطا فرما جس کے ذریعے سے ہم آزمائے جائیں اتنے آزمائے جائیں کہ ہم مشکیزے کی طرح پھٹنے والے ہوں اور ہم یہی کہیں کہ جیسے نبی کا دل اپنے بیٹے ابراہیم پر کیا پٹا نبی نے کیا کہا اس دل پر کہ آنکھیں میری روتی ہیں ابراہیم اور دل میرے میں غم چھا گئے ہیں مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان یہی کہے گی تو ہمیں اپنے لیڈروں کو پہچاننا چاہیے اپنے ملک کے اندر یہ ہماکت نہیں کرنی چاہیے جو ہو رہی ہے اور اس وقت انہوں نے تھوڑے کال ہی مجھے ایک دوست نے بجوایا آپ یہاں تو ٹیکنالوجی موبائل لے لینے کو کہتے ہیں نا یاشی جس سے کی جائے آپ اس کو ٹیکنالوجی کہتے ہیں میں ٹیکنالوجی اس کو کہتا ہوں کہ جس سے اہل ایمان آزما لیے جائیں اپنے رب کے بارے میں تو ابھی جو آکسفورڈ جنیویسٹی اور انہوں نے ملکے پلان کیا ہے کہ پوری دنیا کو کچھ خود ساختہ چہرے جن کو وہ کہیں گے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ ہے یہ محمد کا چہرہ ہے یہ بدے کا چہرہ ہے تو اس کو وہ اپنی جوٹی ٹیکنالوجی کی ذریعے سے کر کے جیسے ہولوگرام سامنے آپ کو دکھا دیں گے اور اس کے موہ سے وہ کچھ نکلوائیں گے جو وہ خود کہتے ہیں ایمان کی جو تاریف وہ کرتے ہیں اور آپ کو کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے ماضی کو ہم واپس لے آئے اور آپ نے کہیں گے کہ ہم پاگل ہیں ہم پاگل ہیں کہ جو ایمان نہ لے کر آئے ہیں یہ پچھلے دنوں وہ جسٹس نظیر اور بڑے بڑے لوگ پاگل بنے رسول اللہ کا جی خطبہ واپس آ رہا ہے حجات الودا کا آپ کو کیسے پتا چل جائے گا یہ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں بہت شورم چاہے دنوں نے بریلویوں کو اور شیعوں کو تو جو مرضی آپ کہہ دیں ان کو تو قصب گھائی ہوئی گئے دنوں نے کہ کوئی غلط بات بھی آ جائے دنیا میں عقیدت کے نام پر ممان لو تحقیق تو کرنی نہیں اگر فرض کریں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خطبہ حجات الودا کا جو ہے وہ اگر آپ سن بھی لیں تو آپ نے ویسے بھی سنا آپ پہلے سے بھی زیادہ کریں آپ نے آپ تک دین پہنچ نہیں گیا پھر کیا سننا ہے مطلب اگر رسول کی آواز میں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ آ جائے تو صداقتے تو وہی رہیں گی صداقت میں کیا بڑھانا آئے گا کلمے کا کیا چینج ہوگا کلمے میں وہ تب بھی لا الہ اللہ تھا وہ تب بھی محمد الرسول اللہ تھا وہ اب بھی لا الہ اللہ ہے وہ اب بھی محمد الرسول اللہ ہے تو اپنے کانوں سے ابب جہل نے نہیں سنا منافق عبداللہ ابن عبائی نے نہیں سنا تیرہ سال قرآن سنا ان کے پتھر دل کبھی بھی نرم نہ ہو پائے آپ کی منافقت اور آپ کے پتھر دل اور آپ کے وحشت زدہ دل ان میں کیا بہار آ جائے گی جنہوں نے ڈریکٹ محمد الرسول اللہ کو سنا اماز بولی لائے آپ آج ان ڈریکٹ سن کے آپ کیا کر لیں گے عقیدت سے آنسو بہانے شروع کر دیں گے یہ عقیدت کی آنسو نہیں ہوتے فرت جذبات کے آنسو نہیں ہوتے یہ آپ کی مکر کے کچھ آنسو ہوتے ہیں جو آپ نے سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ کسی کو روتا دیکھا کہ وہ رسول اللہ کے نام پر روتا ہے تو آپ کے دل میں بھی لا شعور میں یہ بات آگئی کہ رسول اللہ کے نام پر رونا چاہیے پھر آپ کا لا شعور کیا کرتا ہے وہ آپ کی بات اور آپ کی آنسو سنبھال لیتا ہے تیار کر کے رکھتا ہے جو ہی گبارے کے پاس پینہ آئی گبارہ پٹ گیا فریبے نفس کیا چیز ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ رونے کو نہ سمجھا کریں یہ ڈپریسیل پرسن کا رونا رونا ہوتا ہے وہ جو اصلی رونا ہے ندامت والا وہ جو اصلی توبہ ہے وہ تو پھر بندہ کبھی زندگی میں گناہ کی طرف تکتا بھی نہیں ہے خیال تو بڑی دور کی وہ نہیں ہو جاتا وہ کہتا گیا سو گیا ماضی تھا ختم ہوا آگے کی طرف کا سفر ہے شرمندہ شرمندہ مدینہ جاتا ہے مدینہ کا سفر اور میں دزدیدہ دزدیدہ جب ہی افسردہ افسردہ آنکھ شرمندہ شرمندہ مدینہ کا سفر اب وہ ہوتا ہے آپ جا کر دیکھیں میں کہتا ہوں کہ ہی البیک کھاتے جا رہے ہیں کہ ہی میں بوتلے پی جا رہی ہیں راستے میں یہ کھا جائے باتیں کرتے جائیں پوری گاڑی ہماری حاصلی تھی مدینہ کے سفر میں جب ہمیں پہلی دفعہ جانا تھا میں اور مولانا صاحب نے تو مجھے نیر نہیں آئی ساری رات کہ آج صبح ہم مدینہ جائیں گے شہرِ نبی کو جائیں گے آج نہیں تو کل سے ہی ہجر کی داد پائیں گے آج نہیں تو کل سے ہی یہ میری چشمِ عشق بار یہ میرا دلِ بے قرار ان کی نظر میں آئیں گے آج نہیں تو کل سے ہی میں یہ ناج پڑھا تھا ایک دن پہلے کیا سفر ہے کیا ہم لوگ کدھر کے ہیں مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہے اللہ تعالیٰ ہمارے شہداء کو یا اللہ آج صرف شہیدوں کے لئے دعائیں ہیں ہمارے شہداء کے کٹے بدنوں کو قبول فرما سر بریدہ لاشوں کو قبول فرما خدا یا ان کی بوٹیاں ہم نہ چنچ سکے تو اپنے کن کے ذریعے سے ان کو زندہ فرما ابراہیم علیہ السلام نے جانوروں کی بوٹیاں کر کے تو پہاروں پہ رکھ کر ان کو پکارا تھا وہ آ گئے اور ان کے جسموں میں جانے آ گئی ہیں تیرے لئے کیا وہ زبانِ ابراہیم یہ سب کچھ کر سکتی تھی ہمارے شہیدوں کو اپنی بارگاہ میں ایسے لا جیسے ہاتھ عبداللہ آئے تھے ناک کان کٹا ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ جب گیا بارگاہ الہی میں تو اللہ نے پوچھا عبداللہ یہ تیری ناک کو کیا ہوا تو اسے پکڑا کے کہا یا اللہ تیری محبت اور تیرے عشق میں کٹوا دی اللہ نے فرمایا عبداللہ 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 تیری کانوں کو کیا ہوا اللہ تیری محبت میں میں وہ کٹوا دی ہے عبداللہ تو انہ کیا ہوا خدایہ کاشف تیری راہ میں کچھ پیر دے سکا نہ دل نہ جان شرمی تیری رحمت کو بھی حوصلہ چاہیے ہوگا مجھے بخشنے کے لئے